گرفتاری کی خبر کی تصدیق کر دی ہے امران اسماعیل کو درخشاہ تھانے کی حدود سے گرفتار کیا گیا ہے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں اس اہم خبر کے حوالے سے بھائی ادنان اسماعیل نے گرفتاری کی تصدیق کر دی ہے سابق گورنر سیند پی ٹی آئی راہونا امران اسماعیل کو کراچی سے گرفتار کر لیا گیا ہے اور ان کے بھائی نے اس خبر کی تصدیق کر دی ہے سابق گورنر سندھ امران اسماعیل کو درخشات تھانے کی خدود سے گرفتار کیا گیا ہے ایک اور اہم خبر سے ہم آپ کو آگاہ کر رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ بھائی ادنان اسماعیل نے ان کی گرفتاری کی تصدیق بھی کی ہے اس کے علاوہ ہم مزید بھی جانیں گے بولیوز کے نمائندے اس وقت ہماری ساتھ لائن پر موجود ہیں سلاہ الدین ہماری ساتھ لائن پر موجود ہے ان سے جانے سلاہ الدین مزید بتائے گا سندھ امران اسماعیل جو پیٹے کے رہنما بھی ہیں ان کو آج جو ہے پولیس نے گرفتار کر لیا ہے اس حوالے سے ان کے جو بھائی ہیں ادنان اسماعیل انہوں نے ان کی گرفتاری کی تصدیق بھی کی ہے ان کا کہنا ہے کہ فیز ایٹ سے ڈیفنس فیز ایٹ سے جو ہے انہیں گرفتار کیا گیا ہے اور جس کے بعد انہیں نامعلوم مقام پر منصف کیا گیا ہے جبکہ اب سابق گورنر جو ہے امران اسماعیل کافی روز سے جو ہے وہ روح پوچھتے لیکن اب جو ہے پولیس کی جانب سے انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے اور نامعلوم مقام پر منصف کی کر دیا ہے اب تک پیٹے ای کے تقریباً چار رہنما گرفتار ہو چکے ہیں جن میں سندھ کے صدر علی زیدی فردوش شمیم نکوی عدیل احمد اور اب جو ہے سابق گورنر امران اسماعیل بھی جو ہے وہ گرفتار ہو چکے ہیں سلاہ الدین یہ بھی بتائیے گا کہ جو امران اسماعیل کے بھائی ہیں انہوں نے اس خبر کی تصدیق کی ہے کہ ان کو گرفتار کیا گیا وہ بھی ان کے ہمراہ موجود تھے وہ کیا کہہ رہے ہیں آج بلکل ان کے جو بھائی ہیں عدیل انہوں نے اس کی تصدیق کی ہے کہ جو سابق گورنر امران اسماعیل ہیں ان کو جو ہے پولیس آئی ہے ان اس نے اپنی حراست میں لیا ہے اور ان کو اپنے ساتھ لے کر چلے گئے ہیں تو جس کے بعد یہ بھی ان کا کہنا تھا کہ جو ایس ایس پی کیماری ہیں وہ بھی ان کے ساتھ تھے تو اس حوالے سے جو ہے اب ان کو کون سے پھانے میں منتقل کیا گیا ہے اس کی بھی تصدیق کی جا رہی ہے کہ ان کو جو ہے فیلحال درچان پھانے لے جایا گیا ہے لیکن جو ہے اب ان کو جو ہے دیفینس پیز ایٹ سے جو ہے وہ گرفتار کیا گیا ہے کہ سلاح الدین یہ بھی بتائیے گا کہ کیا کوئی ویڈیو سامنے آسکی ان کے گرفتاری کیا کیا کوئی زدو گوب تو نہیں کیا گیا آج اس حوالے سے ابھی کوئی اطلاع نہیں ہے کیونکہ ان کے بھائی نے صرف کتنا بتایا ہے مزید بھی آپ سے اپریٹس لیتے رہے ہیں